اسلام علیکم ورکم ٹی جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج ایک بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوال کا جواب دینے آئے اور وہ سوال یہ ہے کہ سر فوٹو شاپ پہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارا ٹیکسٹ پیگزیلیٹ ہو رہا ہے اب اس کو کس طرح سے صحیح کرنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیٹ ورکم بیک سو فرسٹ آف آل یہاں سکرین پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک ورڈ لکھا ہوا ہے انٹی ایلیازنگ اور یہ ہی ہمارا ٹاپک ہے سو اس انٹی ایلیازنگ کو سمجھانے کے لیے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا تھیوریٹکلی سمجھا دوں آپ کے سکرین پر یا کسی بھی ایمیج میں پکسلز ہوتی ہیں اور پکسلز میں باکسز ہوتے اب اگر آپ باکسز کے تھرو ایک سرکل بنانے لگیں گے تو ہمیشہ آپ کو یوں سیڈیوں والا پیٹرن دکھے گا اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں یہاں پر تو آپ کو وہی پیٹرن نظر آ رہا ہے اور کئی مرتبہ مجھے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر ہمارے جو ٹیکسٹ ہم نے فوٹو شاپ پر ٹائپ کیا اس میں اس طرح کیا پرابلم آ رہا ہے کہ وہ پکسلیٹ سا لگ رہا ہے پھر یہ پکسلیٹ نہیں ہے اگر آپ اسی کے ساتھ جو سٹریٹ ٹیکسٹ ہے اس کو آپ دیکھیں جیسے یہ آئی لکھا ہے یا ٹی لکھا ہے یا ایل لکھا ہے سو یہ ساری چیزیں جو ہیں بلکل سٹریٹ ہیں اس وجہ سے ان میں پرابلم نہیں آ رہا جہاں تھوڑا سے ڈائگنل لائن جاتی ہے وہاں پر اس طرح کی سیڑھیاں یعنی سٹیرکیس ٹائپ کا پیٹرن بناواتا ہے یا جہاں پر راؤنڈٹ شیپس ہوں گے وہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے یہ کیوں آتا ہے کیونکہ آپ کا انٹی ایلیازنگ اس وقت آف ہے اور یہ کہاں ہوتی ہے اوپر پروپرٹیز میں دیکھیں جہاں پر آپ کے پاس فونٹ کا نیم آ رہا ہوتا ہے یہ جب آتا ہے آپ کے پاس یہ پروپرٹیز جب آپ کے پاس آپ نے ٹائپ ٹو لیا ہے اگر آپ نے موف ٹو لیا کوئی اور ٹو لیا ہے تو آپ کو یہ پروپرٹیز نہیں دیکھیں گی but اگر آپ یہ بھی کر لیں کہ آپ کا character panel open ہے اور پھر اگر آپ نے کوئی اور tool لے لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر بھی آپ کے پاس anti-aliasing کا option آ رہا ہوتا ہے یہ رہا نیچے اور اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کے پاس جہاں پر یہ font name یا style وغیرہ دیا ہوا ہے اسی کے ساتھ aa چھوٹا سا small aa لکھا ہوا ہے double a that means anti-aliasing اور اس وقت رکھا ہوا ہے میں نے none پہ میں نے جانبوچ کے none پہ رکھا ہوا کیونکہ یہ usually لوگوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی option ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ different options ہیں anti-aliasing کے میں اگر none رکھوں تو یہ بہت زیادہ اس طرح سے sharp آ رہے ہوں گے and then پھر آپ کے پاس sharp ہے and crisp ہے and strong ہے now یہ ہیں کیا یہ انہی ladder والے shape کو آپ کو smooth کر کے دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ anti-aliasing کی techniques different ہے میں usually اپنے text پہ smooth رکھ رہا ہوتا ہوں یا sharp یا crisp آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی رکھنا چاہیں اگر چھوٹے size کا text ہوتا ہے تو میں usually sharp یا crisp رکھتا ہوں ٹھیک ہے now اگر 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 آپ کا text بہت زیادہ چھوٹا ہے for example میں نے اسی textی copy لی اور اس کو میں 100% پہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور میں font کا size رکھ رہا ہوں 10 ٹھیک ہے اب یہ بالکل غائب ہو گیا یہ ہے یہاں پر ٹھیک ہے now 100% پہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ تھوڑا سا blur ہو رہا ہے اگر میں آپ کو zoom کر کے دکھا ہوں تو بہت زیادہ blur ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو size بڑھا کر دوں 12 تو پھر بہتر ہو جائے گا یہ اس وقت crisp پہ رکھا ہوا ہے اگر میں اس کو smooth کروں یا اگر میں none کروں اب ہمارا فائدہ شروع ہو رہا ہے anti-aliasing so میں اس کو 100% پہ رکھ کے دکھا رہا ہوں see this this is quite legible بہت حد تک readable ہے یہ موجود so yes ہمیشہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کا font اس طرح سے corrupt سے edges دکھ رہے ہیں تو اس کو please جا کر کے اپنی anti-aliasing کو چیک کریں اس کو smooth پہ رکھ دیں اگر crisp رکھنا چاہ رہے ہیں crisp رکھ لیں sharp رکھنا چاہ رہے ہیں sharp رکھ لیں جیسے آپ کو صحیح لگے ویسا آپ رکھ سکتے ہیں windows LCD windows یہ کچھ نئے ہمارے پاس anti-aliasing add ہوئی ہیں photoshop میں جو کہ پرانے versions میں نہیں تھی but yes آپ کے پاس یہاں smooth سے لے کے none تک کے options موجود ہیں so usually میں اب جب بہت چھوٹے size کا text رکھ رہا ہوتا ہوں especially اگر websites وغیرہ کی بات کریں پہلے کیا جاتا تھا اب اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا ہے اب آپ کے جو browser کے engines ہیں وہ بھی کافی strong ہو چکے ہیں text کو بہت اچھا سا anti-aliasing بھی کر لیتے ہیں so I believe آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر آپ کا text تھوڑا سا sharp اور edges اور کہلے کے pixelated سا دیکھ رہا ہے تو پلیز اپنے anti-aliasing on کر لے اور that's it اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا so yes یہ تھا تیسر انٹیوزڈے آج کا I hope آپ لوگ کو یہ class پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں thank you موسیقی موسیقی